موسیقی کوئی بھی ہائی جیک کیا گیا تیارہ جب ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو ہوتر بجاتی گاڑیاں کمانڈوز اور ادھر ادھر دوڑتے اہلکار دکھائی دیتے ہیں مگر پچیس دسمبر انیس سو نینانوے کو افغانستان کے کندھار ائرپورٹ پر بھارتی فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور کو اغوا کر کے لائیا گیا تو مسافروں نے دیکھا کہ شال اڑے ایک سائیکل سوار شخص تیارے کے اردگرد چکر لگا رہا ہے پادزا معلوم ہوا کہ یہ شخص اس تھانے کا ایس ایچو ہے جس کی حدود میں کندھار ائرپورٹ آتا ہے بھارتی تیارہ کس نے اغوا کیا؟ ہائی جیکرز کے کیا وہ طالبات تھے؟ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے افغانستان کی طالبان حکومت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا یہ سچ ہے کہ نائن الیون سے پہلے ملہ عمر اسام بن لادن کو افغانستان سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ اور ملہ عمر نے یہ کیوں کہا؟ کہ یا تو میں مر جاؤں یا پھر اسام بن لادن مر جائے آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی پندرمی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو تیارہ ہائی جیکنگ کی سنسنی خیز واردات سے پہلے ہم اسام بن لادن سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسام بن لادن یمنی بیلڈر محمد لادن جس کی گیارہ بیویاں اور چون بچے تھے ان کی سترویں اولاد تھے اسام بن لادن کی والدہ آئلہ غنیم جنہوں نے اسام بن لادن کی پیدائش کے تین سال بعد ہی محمد لادن سے طلاق لے لی وہ بتاتی ہیں کہ اسامہ بچپن میں شرمیلہ بچہ تھا مگر وہ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں زیر تعلیم تھا تو اس کے ملاقات عبداللہ عظام سے ہوئی جو وہاں پڑھا رہے تھے عبداللہ عظام سے ملاقات کے نتیجے میں ہی اسام بن لادن جہاد پر مائل ہوئے شیخ عبداللہ یوسف عظام جو اخوان المسلمون کے رکم تھے اردن سے سعودی ربائے وہاں سے نگاہ لے جانے پر پاکستان کا روح کیا اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے مقتوہ القدمت کے نام سے ایک ادارہ چلاتے رہے فلسطینی دانشور عبداللہ عظام جنہیں جہادیوں کا استار اور گروہ سمجھا جاتا ہے وہ نائنٹین ایٹی نائن میں ایک کار مم دھماکے کے دوران مھارے گا روس کے خلاف مضاحمت کے دوران امریکی سی آئی اے چیف ویلیم کیسی کی خواہش تھی کہ دنیا بھر سے جہادیوں کو افغانستان لائے جائے تاکہ اسے عالمی جہاد کا رنگ دیا جا سکے چنانچہ ترتالیس ممالک سے پینتیس ہزار مجاہدین اس لڑائی میں شریک ہونے کے لیے افغانستان لائے گئے مارو صحافی احمد رشید کے مطابق اب آئیسائی کے طرف سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ کسی عرب شہزادے کو یہاں لائے جائے جو ان عرب مجاہدین کی قیادت کرے تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ محض غریب گھرانوں کے افراد ہی جہاد کے لیے آ رہے ہیں چنانچہ عسام بن لادن جن کا لائف سٹل شہزادوں جیسا ہی تھا انہیں افغانستان لائے گیا عسام بن لادن نے عبداللہ عظام کی موت کے بعد ان کی تحریک مکتوہ الخدمت کا انتظام سنبھال لیا اور یہی تنظیم آگے چل کر القاعدہ کہلائی انیس سو نوے میں مجاہدین کی آپسی لڑائیوں سے تنگ ہو کر عسام بن لادن واپس سعودی عرب چلے گئے اور جب عراق نے قویت پر حملہ کیا تو عسام بن لادن نے شاہی خاندان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے عراق سے لڑنے کے لیے افغان مجاہدین پر مشتمل فوج تشکیل دی جائے شاہ فہد نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے امریکہ سے مدد مانگ لی اور امریکی فوجیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی لگ بگ بیس ہزار امریکی فوجی سعودی عرب میں رہ گئے تو عسام بن لادن نے شاہی خاندان پر تنقید کرنا شروع کر دی انیس سو بانوے میں شہزادہ نائف سے ملاقات کے دوران عسامہ نے انہیں خددارہ اسلام قرار دی دیا تو سعودی حکومت نے عسام بن لادن کو ملک سے نکال دیا عسام بن لادن سوڈان چلے گئے اور وہاں جہادی سرگرمیاں شروع کر دی جب سوڈانی حکومت پر دباؤ بڑھا اور اس انہیں عسام بن لادن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو عسام بن لادن جلال آباد آ گئے اور یونس خالص نے انہیں پناہ دے دی تالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد عسام بن لادن ان کے مہمان بن گئے اور امریکہ کے خلاف جہاد کا فتوہ دے دیا جب سات اگست انیس سو اٹھانوے کو کینیا اور تنزانیا کے امریکی سفردخانوں پر حملے ہوئے تو تالبان حکومت پر عسام بن لادن کو حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگے امریکہ نے ان حملوں کے جواب میں خوص اور جلال آباد میں ستر کروز مزائل فائر کی اور عسام بن لادن کے سر کی قیمت پانچ ملین ڈالر مقرر کر دی سعودی عرب کے انٹیلینس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے بعد ازاں عرب نیوز اور دیگر میڈیا ارگنیزیشنز کو دی گئے انٹریوز میں دعویٰ کیا کہ جب وہ جون انیس سو اٹھانوے میں کندھار کے خفیہ دورے پر گئے تو ملہ عمر عسام بن لادن کو حوالے کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بنانے کو کہا مگر جب امریکی کروز مزائل داگے جانے کے بعد ستمبر انیس سو اٹھانوے میں شہزادہ ترکی الفیصل دوبارہ کندھار گئے تو ملہ عمر نہ صرف اس بات سے مکر گئے بلکہ شاہی خاندان کو برا بھلا کہا اور شہزادہ ترکی الفیصل سے بتتمیزی بھی کی چنہچہ سعودی حکومت نے طالبان سے رابطے ختم کر دی امریکی صدر بل کلنٹن جن کے شہرت مونیکا لیمس کی سکینڈل کے سبب داغدار ہوئی تھی وہ اپنا تشخص بیتر بنانے کی خاطر اسام بن لادن کو گرفتار کرنے کے لیے بیتاب تھے اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف سے مدد کی درخواست کی وزیراعظم نواز شریف کارگل جنگ شروع ہونے سے پہلے یکم تسمبر انیس سو اٹھانوے کو امریکہ گئے اور انہوں نے بل کلنٹن سے ون ٹو ون ملاقات کی تو اسام بن لادن کو پکڑنے کے لیے ایک سپیشل ٹیم تیار کرنے کی تجویز تھی ٹرینر پاکستان آئے اور انہوں نے اسام بن لادن کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے خصوصی سیل کے لیے منتخب کیے گئے ایس ایس جی کمانڈ بوز کو تربیت دی ستمبر انیس سو انیانوے کے آخر میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاؤدین خاجہ امریکہ گئے اور پینٹاگان میں امریکی حکام سے ملاقاتوں کے علاوہ امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ تھومس پکرنگ سے بھی ملاقات کی نسیم زہرہ اپنی کتاب فرم کارل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 384 اور 385 پر لکھتی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاؤدین خاجہ واشنگٹن سے واپس آتے ہی پانچ اکتوبر انیس سو انیانوے کو کندھار گئے آئی ایس آئی کے افغان اور کشمیر ڈس کے انچارج میجر جنرل جمشید گلزار کیانی بھی ان کے ہمراہ تھے کندھار کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ان دونوں کی ملا عمر سے ملاقات ہوئی موجزن ملا عمر نے کہا اسامہ میرے گلے میں ہنسی ہڈی کی طرح ہے جسے نہ میں اگل سکتا ہوں اور نہ نکل سکتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور بطور افغان میں اپنے اہد سے نہیں مکر سکتا میری دعا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا پھر وہ مر جائے ملا عمر کی سوچ بہت واضح تھی کہ وہ اسامہ کو کسی صورت حوالے نہیں کر گا ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی اور ملک چلا جاتا ہے تو چلا جائے میدے جنرل جمشید گلزار کیانی جو تب آئی ایس آئی میں تھے اور پھر کور کمنڈر راول پنڈی بنے ان کے مطابق امریکی حکام تب اسام بن لادن کو پکڑنے کے لیے اس قدر بہتاب تھے کہ وہ انہیں اپنے تلوے چاٹنے کے لیے کہتے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں مگر پھر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یوں اسام بن لادن کو گفتار کرنے کا منصوبہ ادھورہ رہ گیا افغانستان میں طالبان حکومت پر عالمی دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور پھر بھارتی تیارہ اخواق کیا جانے کی واردات نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا انڈین ائرلائن کی پرواز آئی سی ایٹ ون فور نے کھٹمنڈو ائرپورٹ سے چوبی دسمبر نائنٹین نائنٹی نائن کو چار بج کر پچیس منٹ پر اڑان بھری تو اس کی منزل بھارتی شہر دلی تھا ائر بیس تھری ہنڈرڈ تیارے میں ون سیونٹی ایٹ مسافر اور پائلٹ سمیت عملے کے بارہ افراد موجود تھے بیشتر مسافر نیپال میں چھٹیاں گزار کر واپس جا رہے تھے اور چونکہ کرسمس کا موقع تھا چند دن بعد نئی صدی کا آغاز پر آتا تو سب اس حوالے سے بہت پرجوش تھے جہاز کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نئے سال اور نئی صدی کے آغاز کی خوشیاں شارجہ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے اور چھٹیاں شروع ہونے سے قبل یہ ان کی آخری فلائٹ تھی پائلٹ دیوی شرن نے چائے مانگی چیف سٹیورڈ انیل شرمہ چائے دے کر جیسے ہی کاکپٹ سے باہر نکلے ان کے پیچھے دونوں طرف ٹائلٹ سے دو نکاب پوش نمودار ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں گرنیٹ اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل تھا اس سے پہلے کہ انیل شرمہ کچھ سمجھ پاتے ایک شخص نے کاکپٹ میں داخل ہو کر پائلٹ کو یرگمال بنایا اور دوسرے شخص نے دیگر تین ساتھیوں کے ہمراہ مسافروں کو دھمگانا شروع کر دیا بعد ازاں انیل شرمہ نے اپنی یاد داشتوں کو کتابی صورت میں کلب بند کیا جبکہ فلائٹ انجینئر انیل کے جگہ نے بھی ہائی جیکنگ کی کہانی کتابی شکل میں شائع کی بھارتی مسافر جہاز آئی سی ایٹ ون فور جو بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا اسے ہائی جیک کیا جا چکا تھا چند مسافروں نے اسے کرسمس کے موقع پر پرینک سمجھا مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے پانچ ہائی جیکر جن کے کورڈ نیم چیف برگر ڈاکٹر بھولا اور شاکر تھے وہ چاہتے تھے کہ جہاز کو لاہور ائرپورٹ لے جائے جائے کپٹن دیوی شرن نے بتایا کہ انہم کم ہونے کی وجہ سے تیارے کو لاہور نہیں لے جا جا سکتا برگر جس کی شناخ بات ازاں ایسے قاضی کے نام سے ہوئی اس نے پوچھا تمہارا متبادل روٹ کیا ہے پائلٹ کو بتانا پڑا کہ اس کا آلٹرنیٹ روٹ بمبئی ہے اور اس کا مطلب تھا کہ ایندھن کا کوئی مثلہ نہیں برگر نامی اس ہائی جیکر کو نہ صرف ہوابازی سے متعلق تقنیقی معلومات حاصل تھی بلکہ اس نے سٹیمولیٹر پر جہاز اڑانے کی ٹریننگ بھی لی ہوئی تھی پاکستان اس معاملے میں نہیں علجنا چاہتا تھا اس لیے ہائی جیک کیے گئے بھارتی تیارے کو لاہور لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی کیپٹن دیوی شرن نے ہائی جیکرز کو اس بات پر قائل کر لیا کہ تیارے کو ری فیولنگ کے لیے بھارتی شہر امرتصر اتار لیا جائے سات بجھ کر ایک منٹ پر اس جہاز نے امرتصر ائرپورٹ پر لینڈ کیا ائرپورٹ انزامیہ نے تاخیری حربیں استعمال کرنا شروع کی تو ہائی جیکرز نے مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا پائلٹ کو کہا گیا کہ فوری طور پر یہاں سے ٹیک آف کرو ورنہ مزید مسافر زندگی سے ہارت ہو بیٹھیں گے بھارتی حکومت آپریشن کرنے کے لیے سوچتی رہ گئی اور اکتالیس منٹ بعد آئی سی ایٹ ون فور امرتصر ائرپورٹ سے ٹیک آف کر گئے اس بار بھارتی ہوائی جہاز لاہور کی طرف رواندوان تھا پاکستان کے ائر ٹریفک کنٹرول نے ایک بار پھر بھارتی تیارے کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا لاہور ائرپورٹ کی نیویگیشن لائٹس آف کر دی گئی تاکہ اندھیرے میں آئی سی ایٹ ون فور لینڈ نہ کر سکے بھارتی ہوائی جہاز لاہور شہر کے چکر کاٹ رہا تھا کیپٹن دیوی شرن جنہوں نے ہائی جیکنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات پر مبنی کتاب فلائٹ انٹو فیر ڈا کیپٹن سٹوری لکھی ان کے مطابق صورتحال اس قدر خطرناک رخ تیار کر گئی تھی کہ انہوں نے سڑک پر کریش لینڈنگ کا فیصلہ کر لیا جب ائر ٹریفک کنٹرول کو اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تب کہیں جا کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت ملی اور اندن بھرے جانے کے بعد کہا گیا کہ یہاں سے چلے جائیں اب ہائی جیکنگ اس تیارے کو کابل ائرپورٹ لے جانا چاہتے تھے مگر پائلٹ نے بتایا کہ رات کے وقت وہاں لینڈ کرنا ممکن نہیں ہوگا چنانچہ جہاز کو دبائی کی طرف موڑ دیا گیا دبائی حکام نے بھی خاصی پسو پیش کے بعد المنہاد ائر بیس پر اترنے کی اجازت دی یہاں ستائیس مسافروں کو رہا کر دیا گیا روپن کٹیال نامی مسافر جسے امرتصر ائرپورٹ پر خنجر مارے گئے تھے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر چکا تھا اس کی لاش بھی دے دی گئی بھارتی حکومت جو امرتصر میں کاروائی نہ کر پائی اور نیشنل گارڈز کے کمانڈوز منصوبے بناتے رہ گئے اب ہر ملک سے اس توقع اور خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ کمانڈو ایکشن کر کے مسافروں کو چھڑواریا جائے پہلے پاکستان سے کہا گیا کہ آئی سی 814 کو علامہ اقبال انٹریشنل ائرپورٹ سے نہ انہیں دیا جائے اور اب دبائی حکام سے مطالبہ کیا گیا مگر دونوں ممالک نے اس جھمیلے میں پڑھنے سے انکار کر دیا بھارتی مسافر تیارے نے ایک بار پھر اران بھری ہائی جیکرز جہاز کو کابل لی جانا چاہتے تھے مگر افغان حکام نے کہا کہ کابل کے بجائے کندھار ائرپورٹ پر لینڈ کریں یوں پچیس دسمبر کو کرسمس کے موقع پر آئی سی 814 کندھار پہنچ گئی ایک بار پھر بھارتی حکومت نے کمانڈو ایکشن کے خواہش ظاہر کی مگر طالبان حکومت نے اس کی اجازت نہ دی بھارتی مسافر تیارے کے کندھار پہنچنے کے بعد ہائی جیکرز نے اپنے مطالبات پیش کر دیئے وہ چاہتے تھے کہ ان جرگمالی مسافروں کے بدلے بھارتی جیلوں میں قید تین اہم شخصیات مولانہ مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور عمر سید شیخ سمیت 36 قیدیوں کو رہا کر کے ان کے حوالے کیا جائیں اور تاوان کے طور پر دو سو ملین ڈالر ادا کی جائیں بھارتی پردان منتری شریع اٹل بحاری واجپائی نے ابتدائی طور پر یہ مطالبات مسترد کر دیئے اٹیارہ ہائی جیک کیا جانے پر پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ عبدالستار نے کہہ دیا کہ بھارتی خفیہ اداروں نے ہائی جیکنگ کا ڈراما خود رچایا ہے تاکہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کو بدنام کیا جا سکے پاکستانی صحافی اور مصنف زاہد حسین جو ہائی جیکنگ کی اس واردات کی رپورٹنگ کندھار ائرپورٹ سے کر رہے تھے انہوں نے اپنی کتاب فرنٹ لائن پاکستان کے صفحہ نمبر 63 پر اس وقت طلبان کے وزیر خارجہ ملہ عبدالوکیل متوکل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہائی جیکرز کندھار ائرپورٹ پر موجود پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں سے ہدایات لے رہے تھے بھارتی خفیہ ادارے را کے افسر آر کے یادف اپنی کتاب مشن را میں انکشاف کرتے ہیں کہ کھٹمنڈو میں تینات را کے ایک جنئر اہلکار نے چند ہفتے قبل رپورٹ بھیجی تھی کہ دہشتگرد بھارتی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں مگر ان کے باس نے اس راپورٹ کو بکواس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور ہیڈ کوارٹر کو آگاہ نہ کیا اسے تقدیر کا لکھا کہیں یا کچھ اور کہ جس افسر ایس بی ایس تو مار نے تیارہ اغوا کیا جانے کی راپورٹ کو بکواس کہہ کر مسترد کر دیا وہ بھی ہائی جیک کھونے والی فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور میں بطور مسافر موجود تھے بھارتی مسافر جہاز میں نہ صرف کئی غیر بلکی شہری جرگامال تھے بلکہ ایک ایسا شخص بھی تھا جسے کرنسی ٹائکون کہا چاہتا تھا سویزر لینڈ سے طلب رکھنے والے اس امیر تین مسافر کا نام رابلٹو کیوری تھا اور اس کی کمپنی ڈی لارو دنیا کے ایک سو پچاس ممالک کو کرنسی نوٹ شاپنے کے لیے خدمات مہیا کرتی تھی بھارتی حکومت کو بہت جلدہ دعضہ ہو گیا کہ ہائی جیکرز کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پنچہ تیس دسمبر کو بھارتی وزیر خارجہ جسون سنگھ دو ہوائی جہاز لے کر کندھار روانہ ہوئے ایک جہاز میں مولانا مسعود ازر مشتاک زرگر اور عمر سعید شیخ تھے جبکہ دوسرے جہاز میں وزیر خارجہ جسون سنگھ اور ان کا عملہ باز غیر مصدقہ اطلاعات کی مطابق تاوان کی رقم بھی لے جائے گئے بہرحال بھارت سے لائے گئے قیدی ہائی جیکرز کے حوالے کیے گئے اور وہ تالبان کی فراہم کردہ گاڑیوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئے یوں فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور کے مسافروں کو رہائی ملی اسکوٹش جنرلسٹ اور مصنفہ مائرہ مکڈونرڈ جو جنوبی ایشیا سے متعلق امور کی ماہر سمجھی جاتی ہے وہ اپنی کتاب ڈیفیٹ از این آرفن کے صفحہ نمبر 33 پر لکھتی ہے کہ تالبان کا عالمی سطح پر تشخص مزید خراب ہو گیا بھارت کا تالبان سے متعلق رویہ مزید جارہانہ ہو گیا بھارت ہائی جیکنگ کے دوران تالبان کے طرز عمل پر پہلے ہی ناراض تھا لیکن جب تالبان نے ہائی جیک کیے گئے تیارے کو واپس کرنے سے پہلے مسافروں کے سامان سے بھرے اس جہاز کی تلاشی لینے پر اسرار کیا تو خفگی مزید بڑھ گئے تالبان نے سرخ رنگ کے ہر سوٹکیس کو چیک کیا یہاں تک کہ انہیں ہائی جیکرز کا سرخ سوٹکیس مل گیا بھارتی حکام کا خیال تھا کہ اس ریڈ سوٹکیس میں جہاز کو تباہ کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد اور ان ہائی جیکرز کے پاسپورٹ تھے مگر تالبان نے یہ سوٹکیس بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا رہا ہونے کے بعد مشتاق ذرگر پھر جہادی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے حرکت الانسار کے رہنما بولانا مسعود ازر نے بہاولپور میں مدارس بنا لیے اور جیش محمد کے نام سے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے دوہزار دو میں کلدم قرار دے دیا گیا عمر سعید شیخ نے بھی پھر سے وہی سرگرمیاں شروع کر دی اور وال سیٹ جنرل کے نمیندے ڈینیل پرل کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تو عمر سعید شیخ کو گفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلا کر سزا سنا دی گئی افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے تالبان کی حکومت پر اس ہائی جیکنگ کے کیا اثرات مرتب ہوئے نائن الیون کا واقعہ کس طرح پیش آیا اور اس کے افغانستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو مارا ویڈس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کریں یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو